اسلام علیکم آج کا ناول ہے سانیہ مقل کا میرا ستمگر میرا مسیحہ ٹھہرا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بارات جب لال حویلی پہنچی تو اچھا حاسہ اندھیرہ پھیل چکا تھا حویلی میں ہیا اور ساتھ کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا صدقے کے طور پر ہزاروں کے حساب سے رقم اور بکرے غریبوں میں بانٹے گئے ہیا کو بڑے سے ہال کمرے میں لائے گیا جہاں ساری نوجوان پارٹی دیڑا جمعے بیٹھی تھی ہیا کی بہت سی ہاندانی رسومات ادا کی گئی ہیں کچھ رسومات میں ساتھ بھی پیش پیش تھا اس پر لطف محول میں چائے کا دور بھی چلا کافی دیر یوں ہی محفل جمعی رہی پھر ہیا کے تھک جانے کی خیال سے اما بی نے اسے کمرے میں پہنچانے کا حکم جاری کیا ہیا کو صدیقہ اور زارہ بیگم کی معایت میں ساتھ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے شاہ نواز صاحب کی جانب سے ہیا کو باری نیک سے نواز آ گیا یہ بھی ایک رسم تھی ہیا کمرے کی دہلی سے بیٹ تک پھولوں کی راہ داری سے گزر کر آئی آرام سے بیٹ پر بیٹھتے صدیقہ اور زارہ بیگم اسے ریلیکس رہنے اور نئی زندگی کی بہت سی دعائیں دیتی کمرے سے باہر آ گئیں ان کے جاتی ہی خیانی نگاہ اٹھاتے کمرے کا جائزہ لیا کمرے کی سجاور دیکھ کر وہ ششد رہ گئی کمرہ جاب جا لال گلابوں کے پھولوں سے ڈکا تھا بیٹ سائی ٹیبل ڈریسر کے اوپر سوفے کے سامنے رکھا میز کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں لال گلاب کی پتیاں نہ ہوں بیٹ کے اوپر لال گلاب اور موتیے کے پھولوں کی مالا لٹک رہی تھی تازہ پھولوں کی مست خوشبو محول میں فسو پیدا کر رہی تھی وہ کمرہ دیکھنے میں بری طرح مگن تھی جب کھٹکے کی آواز پر اس نے اپنا گونگٹ گرالیا دل کے کونے میں دھرکنے شور مچانے لگیں سعاد نے کمرے میں آتے ہی ڈور لاک کیا اسلام علیکم سعاد نے ایک نظر بیٹ پر سمٹ کر بیٹھی حسینہ پر ڈالی اور گلا کھنگارتے سلام کرتے اس کے سامنے بیٹ پر بیٹ گیا حیاء نے سلام کے جواب میں صرف سر ہلانے پر اکتفاق کیا سعاد نے اس کے گوند میں رکھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے تو حیاء کے وجود میں ایک رنڈ دورا اجازت ہے سعاد نے گونگٹ دیکھتے اس کے حیاء علودہ چہرے پر نگاہ چکائے اجازت طلب کی تو حیاء نے ہلکا سا سر ہم کیا گویا اجازت ہی سعاد نے گونگٹ الٹا اس کے حسین تراپے کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا چراغے چان شفک شام پھول جیل صبح چرائیں سب نے ہی کچھ کچھ شباحتیں دے لی یا تم سوچ بھی نہیں سکتی آج میں کس قدر خوش ہوں تمہیں یوں اپنے پاس دیکھ کر میں خود کو مکمل محسوس کر رہا ہوں تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت قیمتی اساسہ ہو میرے دل کی مقین رہو گی اس نے بیٹ سائٹ دراز سے مخملی ڈبی نکالی جس میں موجود دو خوبصورت کنگن اس نے ہیا کی نازو کلائے میں پہنا دئیے اور اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے چوم لئے ہیا اس کے اس قدر پیار اور خوبصورت الفاظ پر شرما گئی سعاد نے اس کا شرمانہ گبرانہ بہت شدت سے دیکھا تھا وہ خود کو بہت لکی محسوس کر رہی تھی جس کی زندگی میں اللہ نے ساتھ جیسا چاہنے والا شوہر لکھا تھا سکندر شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو مدم روشنی میں نگاہ سیدھی بیٹ پر سوئی اس دشمن جان پر گئی لمبے بال بیٹ پر بکھرے تھے کچھ لٹیں چہرے پر سایا فگن تھی شاہ کو اس کی یہ لٹیں ہمیشہ ناغوار گزرتیں جو شاید چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہر وقت مو پر آ رہی ہوتی اس نے اپنا بیک سوفے کے ساتھ رکھا کوٹ اور اس ڈواچ اتاری اور اس کے پاس آ گیا چہرے پر بکھری ظلفوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا تو مسوم خسنے دیکھ کر بے قرارے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑی وہ دو دن چاہتے ہوئے بھی گھر کال نہیں کر سکا تھا وجہ ایک ہفتے کا کام دو دن میں ختم کر کے واپس آنا تھا وہ اس دشمن جان سے زیادہ دیر دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق ساتھ کی ولیمہ سیرمنی بھی اٹینڈ کرنی تھی اس نے آبرو کے پیشانی پر لب رکھتے خود کو سہراب کیا وہ ایک پل بھی خود کو اس کی یاد سے غافل نہیں کر پایا تھا شاہ کے لمس کا اثر تھا شاید وہ ہلکا سا قسم سائی شاہ نے اس کی نیند خراب نہ ہونے کی وجہ سے دل پر بھاری پتر رکھا اور اٹھ گیا اپنا نائٹ سوٹ نکالا بات لینے کے بعد کمرے میں آیا خود پر پرفیوم کا اچھا حسا چھرکاؤ کیا اور بیٹ پڑا گیا نگاہ گڑی پر پڑی تو رات کے سوا دو بج رہے تھے پہلوں میں لیٹی آبرو کو باہوں میں لیتے آنکھیں مون لیں تکاوت کے باعث بہت جلد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی شاہ کی دوبارہ آنکھ کھلی تو نو بج رہے تھے اس نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوئی آبرو کو دیکھا تو مسکرا دیا محترمہ میری نیندیں اڑا کر خود کیسے پرسکون سو رہی ہیں آبرو دیر اٹھ جاؤ اور کتنا سونا ہے شاہ نے اس کے بعد سوارتے پہ شانی پر بھوسا دیتے اسے اٹھانا چاہا آبرو اسے ٹس سے مسنا ہوتے دیکھ کر شاہ نے پھر پکارا پلیز ابھی سونے دیں آبرو نے قسم ساتے ہوئے کہا شاہ نے اسے کسی توڑنا اٹھتے دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے شرارت کی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں خود کو شاہ کی باہوں میں دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی کیا ہوا آنکھ کھولے یا نیند ابھی باقی ہے شاہ نے مائنی خیز سے پوچھا آپ کب ہے اسے شاہ کو اپنے پاس دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا فوراں پوچھا سر انچا کرنے سے بالوں کی لٹیں ایک بار پھر اس کے حسین چہرے پر بکھر گئیں آئندہ یہ بال تمہارے چہرے پر نہ آئیں میرے علاوہ تمہیں چھونے کی جازت کسی کو بھی نہیں پھر جائے وہ تمہارے بال ہی کیوں نہ ہوں انہیں پنس لگا کر رکھا کرو شاہ نے اس کی لٹ کو زور سے کھینچتے ہوئے کہا جج جی میں باندھ کے رکھوں گی آبرو نے تھوک نگلتے ہوئے کہا شاہ کے زور سے بال کھینچنے سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا سارے بال نہیں صرف یہ چند لٹیں جو بہت ہی آوارہ ہیں شاہ کے ایک بار پھر باور کروانے پر آبرو نے صرف سر ہلانے پر اکتفاق کیا اور میں رات کو دو بجے پہنچا ہوں سوچا تھا گھر آوں گا تو میری میسیس بھی اچھی بیویوں کی طرح میرا ویلکم کرے گی لیکن نہیں محترما دنیا مافیا سے بے خبر میتھی نیند کے مزل اوٹ رہی تھی شاہ نے اسے اچھا حاصل شرمندہ کیا تو وہ جنب گئی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارا ویٹ کرنی کی اور نہ ہی مجھ سے کبھی ایسی امید رکھنا آبرو فران تراخ کر بولی آہر کو اس کے کال نہ کرنے کی بڑھات بھی تو نکالنی تھی اوہ مطلب پھر مجھے کوئی اور بندبس کرنا پڑے گا کیونکہ نہ سننا تو میری عادت نہیں شاہ نے اس پر جھکتے کان میں سرگوشی کی سکندر شاہ تم اپنا یہ تھڑکی پن مجھ پر نہ آزمایا کرو وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دکیلتی غصے سے بولی یار بیوی تم ہو تم سے ہی اپنی ساری خواہشیں پوری کروں گا نا ہا 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 اوکے یار گھونہ تو بند کرو درا کیوں رہی ہو لو ہٹ گیا شاہ نے اس کی خطرناک گوڑی پر اس کی پیشانی چومی اور بیٹ سے اتر گیا آبرو نے بیٹ پر پڑا بٹا کندوں پر پھلا لیا میں فریش ہو کر موم سے مل لوں تم بھی فریش ہو کر بریف فاس پر آ جاؤ دس بجے بیوٹیشن آ جائے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے ساتھ کی حویلی تک تقریباً دو گھنٹے کا سفر ہے اس لیے بارہ بجے تک نکلنا ہے شاہ اسے آگے کے لائکہ عمل سے اگاہ کرتا وہ آشروم میں گس گیا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سکندر شاہ اور زینب بھی باتوں میں مشکول آبرو کا انتظار کر رہے تھے اسلام علیکم آبرو سلام کرتی شاہ کے بائنی طرف والی پہلے کرسی پیچھے کرتی بیٹھ گئی دونوں نے سلام کا جواب دیا سکندر شاہ ہمیشہ ماسٹر چیئر پر بیٹھتا تھا جبکہ زینب بھی شاہ کی دائنی جانب والی پہلے کرسی پر آبرو کے بیٹھتے ہی سلمہ ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی آبرو نے پراتھے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شاہ نے روک دیا نو تم پہلے یہ جوس لوگ ہی پھر یہ شاہ نے باول اور فریش ایپل جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا اس نے سویٹ پٹیٹوز اور بین سے بڑا باول جس پر فرائیڈ ایک اور فلیور کے لیے ہنی ڈالا گیا تھا کی طرف دیکھا تو اس کا جی مت لانے لگا سکندر شاہ اسے سرف کرنے کے بعد خود چھوڑی کانٹے کی مدد سے اپنے باول سے کھانے لگا آج اس کا اور آبرو کا بریک فاست سین تھا سکندر شاہ ہمیشہ ہیلڈی ڈائیٹ لیتا تھا جبکہ پراتھا صرف زینب بی کے لیے بنایا جاتا آبرو نے روتی ہوئی شکل کے ساتھ پہلے شاہ اور پھر زینب بی کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا کیونکہ سکندر شاہ کو انکار کرنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا زینب بی کو اس کی حالت پر اہم آیا اور مدار میں اتھر آئیں شاہ بیٹا آبرو کو یہ سب نہیں پسند تو پھر تم کیوں زبردستی کھلانے پر وزید ہو ایسی اٹھ پٹانگ چیزیں تم خود ہی کھایا کرو حد ہے ہر بات پر زبردستی آبرو اسے ادھر رکھو اور یہ کھاؤ زینب بی اس کے سامنے پلیٹ میں اپنا پراتھا رکھتے باول سائٹ پر کر دیا جی موم بلکل یہ سب اٹھ پٹانگ ہی ہے اپنی بیٹی کی شکل دیکھیں صرف دو دن میں کتنی ڈل ہو گئی ہے مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ میرے پیچھے ڈائٹ کی کتنی چیٹنگ کی گئی شاہ نے آبرو پر سر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا آبرو نے اس کی طرف نہ دیکھنے میں بہتری جانی اور پراتھے کا نوالہ توڑنے لگی ناشتے کے بعد آبرو کمرے میں آئی ہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا وہ سمجھ گئی تھی بیوٹیشن ہے اجازت دینے پر دو خوبصورت لڑکیاں کمرے میں آئیں اور سلام کیا آبرو سلام کا جواب دیتے اپنا ڈریس لیتی واش روم میں گز گئی چینج کرنے کے بعد روم میں آئی سلمہ ان کی ریفریشمنٹ کے لیے بہت کچھ رکھ کے جا چکی تھی آبرو نے بلیک فراگ جس کی لمبائی پاؤں سے تھوڑی نیچے تک تھی پہنا تھا فراگ کے گھلے فل سلیفز کے فرنٹ اور گٹنوں سے باٹم تک گھیرے پر براؤن خوبصورت سٹونز اور موتیوں کا کام کیا گیا تھا سیم کام دوبتے کے فرنٹ پر بھی کیا گیا تھا جبکہ سائٹ پر صرف براؤن بٹنز لگائے گئے تھے واؤ بیوٹیفل میم آپ تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہیں لیکن اس ڈریس میں بلکل باربی ڈال لگ رہی ہیں ٹینک یو بیوٹیشن کی طریف آبرو ہلکا سا مسکرائی اور ڈریسر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹ گئی وہ دونوں بھی اپنا بیک ڈریسر پر رکھتے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ چلانے لگیں مہم آپ کا ڈریس بہت خوبصورت ہے یہ کس کی چوئیس ہے ان میں سے ایک بہت بات ہونی تھی اس کی نظر ابھی تک اس کے ڈریس پر اٹکی تھی میرے ہزبنڈ کی آبرو نے مسکراتے ہوئے بتایا وہ ویسے سر کی چوئیس بہت کمال ہے آپ سے لے کر آپ کے ڈریس تک اور آج یقیناً سر کی ہیر نہیں آبرو کچھ نہیں بولی بیوٹیشن کی مینر سے آبرو مکمل تیار تھی اس کے سامنے آئینے میں خود کو دیکھا تو پلک جب کانا بھول گئی وہ زندگی میں پہلی بار تیار ہوئی تھی اور خود پر بے پناہ پیار آیا بلکل نیچرل نیکپ پر ڈارک براؤن آئیز اور لائٹ پنک لپ کلر کے ساتھ وہ غزب ڈا رہی تھی لمبے بالوں کو درمیان کی مانگ نکال کر لوس کل دیکھ کر آدھا آگے اور آدھا پیچھے کی طرف سیٹ کیا گیا تھا بیوٹیشن کے جاتے ہی سکندر شاہ کمرے میں آیا تو جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی وہ کسی ٹرانز کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا آبرو نے اس کی نظروں کی تپس سے گبراتے ہوئے آرزوں پر گھرالی اور ہاتھوں کی انگلیاں مرورنے لگی واؤ شاہ نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے آئینے میں اُبرتے اس کے عکس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور جھک کر باری باری اس کے دونوں رکھ سار پر اپنے لب رکھ دئے آبرو سے پلکیں اٹھانا مشکل لگ رہا تھا درکنے شور مچانے لگی ایک منٹ تھوڑی کمی ہے شاہ کے اس طرح کہنے پر آبرو نے آئینے میں اسے دیکھا اس نے صوفے کے ساتھ رکھا اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک باکس نکال کر ایک بار پھر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس نے باکس میں سے تری لیئرز بلیک اینڈ براؤن پرل نیکلس نکالا اور اس کے بالوں کو تھوڑا سائٹ پر کرتے اس کی خوبصورت سراہی دار گردن میں پہنا دیا اس کا پہلے پہنا ہوا ایس کے حروف کا ڈائمنڈ پینڈنٹ بھی اس کے گلے کی زینت بنا ہوا تھا جو پرل کے نیکلس کی نیچے چھپ گیا تھا آبرو آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہی تھی اس کے حسین سراپے کی طریف کے ساتھ ساتھ اب وہ نیکلس کے ساتھ کہ خوبصورت بندے باری باری اس کے دونوں کانوں میں پہنا رہا تھا اس کے خوبصورت الفاظ آبرو کے کانوں میں رست گول رہے تھے شاہ نے اس کام سے فارغ ہوتے اسے دونوں کندوں سے تھامیں اپنے سامنے کھڑا کر لیا آبرو کی پلکیں لرز رہی تھیں کاش وقت تھم جائے اور میں تمہیں یوں ہی دیکھتے اپنے مند کی بیاس بجاتا رہوں شاہ نے اسے سر سے پاؤں تک آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے ہمار بانتے گبرا کر بولی پپلیز دیر ہو جائے گی آپ چینج کر لیں اف یار میرا بلکل بھی کہیں جانے کا موڈ نہیں ہو رہا بس آج صرف میں اور تم شاہ نے اس کے کمر کے گیت بازو ہائل کرتے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا تو آبرو اسے زبردستی گھوری سے نواز تھی اس کا بند توڑتی فاصلے پر ہوتی اسے سے بولی سکندر شاہ تمہیں صرف موقع چاہیے اپنی بیہود کیاں دکھانے کا اور بس او میڈم فنکشن سے واپسی پر بہت اچھے سے تمہیں بیہود کی کا مطلب سمجھاؤں گا شاہ انگلی اٹھا کر اسے وان کرتا اپنا ڈریس لیے واش روم میں گس گیا آبرو نے اپنا سانس بحال کیا اور صوفر پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی جس کی اونچی ہیل ابھی سے اس کے افثان خطا کرنے لگی اس نے کبھی بھی ہائی ہیلز نہیں پہنی تھی اس کی سب چیزیں شاہ کی پسند کی ہوئی تھی انہیں نہ پہننے کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا سکندر شاہ چینج کرنے کے بعد روم میں آیا تو آبرو نے اس کی طرف دیکھا سکندر شاہ نے بھی بلیک کرتا شلوار زیب تن کیا تھا ان دونوں کی میچنگ یقیناً شاہ کا ہی پلان تھی آبرو اس کی تیاریاں ملاحت کرنے لگی اس نے ٹاول سے بال خوش کیے اور ڈریسر کے سامنے کھڑا تیار ہونے لگا اس نے جل لگا کر بالوں کو خوبصورے سٹائل میں سٹ کیا چہرے اور ہاتھوں پر منسلوشن لگایا گیا سائیڈ را سے باکس میں سے قیمتی کفلنگز نکال کر لگائے بائی نے ہاتھ میں قیمتی گھڑی باندی پاؤں میں براؤن رنگ کی خوبصورت کیری اور دونوں گندوں پر آگے کی طرف براؤن چادر ڈالے وہ مکمل تیاری کے ساتھ مردانہ وجاہت کا شہکار لگ رہا تھا اس نے آئینیو میں خود پر ٹکٹکی باندے آبرو کی طرف مسکراہت اچھاری تو وہ فوراں نگاہ پھیڑ کے ہاں 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 یہ زیادتی ہے شیرنی میں نے جتنے اچھے سے تمہاری طریف کی مجھے بھی ایسی ہی جائے شاہ نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا کبھی نہیں یہ تمہاری خسرت ہی رہے گی سکندر شاہ کہ میں کبھی تمہاری طریف میں کچھ بولوں گی اور تم اب یہ اچھا بننے کا دورہ نکاپ اپنے چھیرے سے اتار دو تمہاری یہ ساری تدبیریں ناکام ٹھیریں گی مجھے کل بھی تم سے نفرت تھی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی آبرو ترہ کر بولی اس کے ارمانوں پر پانی پھیڑ گئی غلط میسیس آبرو سکندر شاہ تم بالکل غلط بیانی کر رہی ہو شیرنی سچ تو یہ ہے کہ تم کل سکندر شاہ سے نفرت کرتی تھی آج محبت کرتی ہو کل عشق کرو گی اور یہ سکندر شاہ کا دعویٰ ہے وہ اس کے چہرے پر جھکتا اٹھل لہجے میں بولا تو آبرو اس کی گرم سانسوں سے گبراتے بغیر کچھ بولے نکاح پھیڑ کے شاہ پیچھے ہوا اور چلتا ہوا ڈرسنگ کے سامنے گیا جگتے ہوئے دراز سے شو باکس میں سے خوبصورت کام سے مزین خسا نکالا اور واپس آبرو کے پاس آتے اس کے قدموں میں کارپٹ پر پاؤں کے بل بیٹھ کر اس کے پاؤں آگے کیا اور سینڈل اتارنے لگا آبرو دنگ سی اس کی کاروائی دیکھنے لگی ہائی ہیل سے تمہارے پاؤں دکھیں گے اس لئے تم یہ پہنو گی اس کے سینڈل اتار کر اب وہ اسے خوزا پینا رہا تھا وہ بغیر کچھ بولے چپ چاپ اس شخص کو دیکھے گئی جس کے چہرے پر اب صرف سرد تاثر تھا وہ چاہے جتنا بھی اپنا دعون بچاتی اس سے لڑتی اس کے وجود کی نفی کرتی لیکن فرار ناممکن تھا چلیں شاہ نے ہاتھ آگے کرتے اسے اٹھنے کی آفر کی تو اس نے اپنا ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں رکھ دیا وہ دونوں امہ کی دعائیں لیتے پورچ میں کھڑی سکندر شاہ کی لینڈ کروزر تک آ گئے شاہ نے ڈرائونگ سیٹ سنبھالی تو آبرو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی گاڑی آگے بڑھی تو اس نے ڈرتے ڈرتے سکندر شاہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تنے ازا اور گردن کی ابرتی رکھیں اس کے اندر کے طفان کا پتہ دے رہی تھی نظریں سامنے روڈ پر جمع رکھی تھی جبکہ سٹیرنگ پر گرفت اس قدر سخت تھی کہ ہاتھ کی ہر رگ بلکل واضح نظر آ رہی تھی گاری میں سلو میوزک چل رہا تھا آبرو کو ایک دم سے اس سے خوف محسوس ہوا ہتھیلیاں پسینے سے بیک گئیں اسے سکندر شاہ کو ایسے کہنے پر خود پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا وہ سوری کر کے اس کے غزب کو آواز نہیں دینا چاہتی تھی اس لئے خموش رہی سارا سفر خموشی میں کٹا اور گاری بلاہر ساتھ کے ابائی شہر کی حدود میں داہل ہو گئی وہ وقفے وقفے سے ساتھ سے راستہ پوچھ رہا تھا ولیمہ کی ارینجمنٹ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین ہوتل میں کی کہیں تمام بڑی شکسیات سیرمنی میں شامل تھی آدھے سے زیادہ مہمان پہنچ چکے تھے لال حویلی کے سب افراد مانو کا ویلکم کر رہے تھے مرد وزن ٹولیوں میں کھڑے خوش کپیوں میں بیزی تھی کہیں سیاسی اور کہیں بزنس کی باتیں چل رہی تھی جبکہ ہوتین میں صرف فیشن کی باتیں ہو رہی تھی ہیا فل کام سے مزین لائٹ پنگ ٹیل میکسی میں آسمان سے اتھری ہور لگ رہی تھی جبکہ ساتھ بلیک پینڈ کوٹ کے ساتھ رائل بلو ٹائے باندے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا ہیا سٹیج پر اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھی امی کے ساتھ باتوں میں بیزی تھی سکندر شاہ نے لینڈ کروزر پاک کی اور باہر نکل آیا اس نے دوسری جانب سے دور کھولا تو آورو اس کی مدد سے باہر نکلی شاہ نے گاری آٹومیٹک کی بٹن سے لاغ کی زمین کو چھوٹی فراک اور ایک کندے اور بازو پر ڈالا بھاری ڈوبٹا تھا شاہ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے انٹرنس کی جانب بھڑا انٹرنس پر جہاں سے صاحب اور دیگر اہم شخصیات نے ان کا ویلکم کیا لوگوں کا اس قدر حجوم دیکھ کر آبرو کے قدم لڑکھڑائے تو شاہ نے فراہ اسے کندے کے گرد اپنے بازو ہائل کیا آبرو تم ٹھیک ہو اس نے رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا میں مجھے یہاں بہت کپراہت ہو رہی ہے پلیز واپس چلیں آبرو نے اپنا ڈر ظاہر کیا آبرو تم پڑے شان مت ہو پلیز میں ہوں نا پھر ڈر کیسا چلے شاہ باش اور وہ دیکھو سعاد ہماری طرف آ رہا ہے پھر ہم اس کی فیملی سے بھی ملیں گے شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس کا ڈر ظاہل کرتے سعاد کی طرف ہی شہرہ کیا وہ ہاتھ ہلاتا ان کی طرف آ رہا تھا اسلام علیکم قریب آنے پر سعاد اور شاہ بگل گیر ہوئے شاہ نے فریش وائٹ اینڈ ریڈ فلارس بکے اس کی طرف بڑھاتے اسے شادی کی مبارک بات دی تو سعاد نے تھینکیو کہتے بکے تھام لیا بابی کیسی ہیں آپ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا سعاد اب آبرو سے محاطب تھا جی میں بالکل ٹھیک آپ کو شادی مبارک ہو تھینکیو بابی آپ لوگ آئیں پلیس میں آپ کو اپنی فیملی سے ملواتا ہوں یا شور شاہ سعاد سے باتوں میں مصروف لوگوں کا حجوم توڑتا اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا آبرو نے شاہ کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا گویا گریب ڈیلی پڑی تو وہ اس حجوم میں کھو جائے گی شاہ نواز اور دیگر دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف زمان احمد کی نگاہ اچانک جب سامنے اٹھی تو ان کی آنکھیں ساکت ہو گئیں سکندر شاہ ساتھ کی کسی بات پر مسکراتا زمین پر اپنے مضبوط قدم جمائے بڑی شان کے ساتھ چلا آ رہا تھا اور اس کے پہلو جلدی ان کی آبی اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کا دل کراہ اٹھا وہ جلدی سے آگے بھڑ کر اپنی آبی کو اپنے سینے میں بینچ لینا چاہتے تھے لیکن اگلے ہی پل سکندر شاہ کو دیکھ کر ان کا ہوف ایک دم سے بڑا انہیں لگا ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہو اور سر پر مجود آسمان ٹکڑوں میں بیٹ رہا ہو سکندر شاہ کی یہاں مجود کی مطلب ان کی بچی کچی عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا سکندر شاہ اتنے بڑے حجوم میں ان کو رسوا کرنے والا تھا ان کی دوسری بیٹی کی عزت ملیا میٹ ہونے کیوں تھی اس کی آئندہ کی زندگی برباد ہونے والی تھی لال حویلی کی عزت اس مجمع سے لے کر پورے میڈیا پر ترہ ترہ کی چام گئیوں کا روپ اختیار کرنے والی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کسی فلم کی طرح چلنے لگا اس سے پہلے یہ طفان بربادی لے کر آتا انہیں کچھ کرنا تھا طفان کا روخ موڑنا تھا پھر جائے اس کے لئے انہیں موت کو ہی گلے کیوں نہ لگانا پڑتا سعد یہاں آنا پلیز شاہ کے ساتھ بیزی سعد نے پلٹ کر دیکھا تو اس سے بلہیا جا رہا تھا سوری برو آپ چلیں میں بس یوں آیا سعد نے معذرت کی اٹسو کے دم جاؤ سعد کے جاتے ہی شاہ آبرو کے سنگ آگے پڑا جب آبرو نے سامنے حجوم میں دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں بابا اس کی گرفت خود باہت شاہ کے ہاتھ پر ڈیلی ہوئی اور چیف بلند ہوئی جو لوگوں کی باتوں اور فل والیوم میں بجتے میوزک کی آواز میں کہیں دب گئی سکندر شاہ نے آبرو کی نظروں کی طاقب میں سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں اُبل پڑی زمان احمد جلدی جلدی حجوم توڑتے ان کے جانے بار رہے تھے بابا آبرو کا بے چین دل ایک دم زور سے دھڑکا اس سے پہلے وہ گرفت توڑتی آگے بڑھتی سکندر شاہ نے ایک چٹکے سے اسے پاس کیا اگر تم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا بابا کے اتنے قریب آ کر سکندر شاہ کی واجہ دھمکی بھی اسے بابا سے ملنے سے نہیں روک سکتی تھی سکندر شاہ تم مجھے بابا سے ملنے سے نہیں روک سکتے اس پر ایک جنون سوار تھا سکندر شاہ تم مجھے بابا سے ملنے سے نہیں روک سکتے اس پر ایک دم جنون سوار ہوا اور اپنے دانت سکندر شاہ کے بازو پر گھر دیئے شاہ کی گرفت ڈیلی پڑی تو آبرو بھاگتی ہوئی زمان احمد کی باہوں میں سما گئے آبی میری جان میری بیٹی کیسی ہے زمان احمد سے باہوں میں بینچے دیوانہ وار چومتے ہوئے پوچھ رہے تھے ان کے عشق بے رہے تھے بابا بابا میں نے آپ کو بہت مس کیا بابا وہ پکارا بہت پکارا بابا آپ اپنی آبی کے پاس کیوں نہیں آئے میں کتنا روئی تھی ترپی تھی بابا مجھے بچا لیں وہ بہت ظالم ہے بابا اس نے آپ کی آبری پر بہت تشدد کیا بہت مارا ہے بابا مجھے اپنے پاس چھپا لیں آبروین کے سینے میں چھپی ہچکیوں سے روتی ترپ ترپ کر اپنا ہر دکھ کھول رہی تھی جبکہ زمان احمد کی نگاہیں سامنے کھڑے سکندر شاہ پر ٹکی تھی جس کا سپار چہرہ اور لال انگارہ بھنی آنکھیں گویا سب کچھ جلا دینے کے ادھر پڑ ہوں مٹھیاں سختی سے بینچ رکھی تھی زمان احمد کی تلاش میں شاہ نواز جب ان تک آئے تو ان کے سینے میں چھپے لڑکی اور سامنے کھڑے ہون برساتی نگاہیں اور چہرے پر چٹانہ جیسی سختی لیے شخص کو دیکھ کر ان کی حالت راز بھی زمان احمد سے مطلف نہیں تھی وہ سرائط سے اس کی جانی بڑے شاہ شاہ میرے بیٹے بس اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے اس کے چہرے کو جھوٹے شاہ نے نفرت بڑی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوا میں ہاتھ اٹھا لیا بابا امی حیاء فہد سب کہاں ہیں کیسی ہیں میں نہیں ملنا ہے بابا اب رو آپس یہاں آؤ شاہ کا کرت لہچہ شاہ نواز اور زمان احمد کا دل ہلا گیا وہ بھی یہاں ہے نا میں خود مل لیتی ہوں اب رو شاہ کے حکم کو نظر انداز کرتی سر اٹھا کر بابا کو دیکھتے ہوئے بولے اب رو میں نے کہا یہاں آؤ شاہ غصے سے گرائے تو زمان احمد کو اس کے درشت لہجے سے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا وہ بہت بار اس کا جنون دیکھ چکے تھے اسے تاؤ دل آ کر مزید مشکلات نہیں بڑھانا چاہتے تھے اب رو بیٹا سکندر شاہ کے پاس جاؤ بابا وہ بہتی آنکھوں سے انہیں دیکھتی بس اتنا ہی کہہ سکی میری آپ بھی اپنے بابا کی بات مانے گی نا جاؤ شاہ کے پاس زمان احمد نے اس کا چہرہ اپنے کمزور ہاتھوں میں لیتے شکستہ لہجے میں التجاہ کی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں